بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عمجہ دوان ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن چینل پار اپنے تمام ویورز کو ویلکم کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے ان لینڈ ایل سی یا جسے لوکل ایل سی بھی کہا جاتا ہے ان لینڈ ایل سی یا لوکل ایل سی کیا ہوتی ہے یوجلی آپ انٹرنیشنل ایل سی کی بات کرتے ہیں جب آپ انٹرنیشنل ٹریڈ میں جاتے ہیں ایمپورٹ اور ایکسپورٹ میں تو آپ کے سامنے ایل سی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ کام ایل سی پہ ہو رہا ہے تو وہ انٹرنیشنل ایل سی ہوتی ہے لیکن ایک ان لینڈ ایل سی بھی ہوتی ہے یا جسے لوکل ایل سی کہا جاتا ہے انٹرنیشنل ایل سی وہ دو کنٹریز کے بیچ میں ہوتی ہے اور جو انڈینلسی ہوتی ہے وہ آپ کے اپنے ہی کنٹری میں آپ کو چیز بائی کر رہے ہیں یا آپ سیل کر رہے ہیں تو انڈینلسی کے اوپر بھی کام ہوتا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں کمپلیٹلی ڈسکس کریں گے کہ انڈینلسی ہوتی کیا ہے اور انڈینلسی میں اور انڈینلسی میں کیا ڈیفرنس ہے انڈینلسی کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے اور یہ کیسے ورک کرتی ہے آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اس سے پہلے اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے اب ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکرائب کریں گے کہ انٹرنیشنل ایل سی وسیس انڈین ایل سی یعنی انٹرنیشنل ایل سی اور انڈین ایل سی میں کیا ڈیفرنس ہیں یوجلی آپ انٹرنیشنل ایل سی ہی کی بات سنتے ہیں جب بھی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ذکر ہوتا ہے تو کیا جاتا ہے یہ کام ایل سی کو پر ہو رہا ہے اور ایل سی کو سیف اینڈ سے کیوں سمجھا جاتا ہے اسی طرح انڈین ایل سی میں بھی کام ہوتا ہے یعنی آپ اپنے ہی کنٹری میں جو لوکل ایل سی ہے یا انڈین ایل سی ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں اب انڈین ایل سی کی ضرورت کیوں محسوس دی ہے یہ بعد میں ہم ڈسکرس کریں گے پہلے آپ کو بتائیں کہ یہ دونوں ایل سی جو ہیں وہ کیسے ورک کرتی ہیں ان میں ڈیفرنس کیا ہے جیسے میں اپنی ہر ویڈیو میں تقریباً ایل سی کے اوپر جو بھی میری ویڈیوز ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آئی سی سی انٹرنیشنل چیمور آف کامرس کے رولز اینڈ ریگلوشن کے تحت ایل سی اوپن کی جاتی ہے اور اس کی مختلف آئی سی سی کی پبلیکیشنز ہیں جس میں اس کے دولز اینڈ ریگلوشن کو ڈسکرس کیا گیا اس کے تحت یہ انٹرنیشنل ایل سی کام کرتی ہے اسی طرح لوکل ایل سی بھی آئی سی سی کے رولز کے تحت ہی کام کرتی ہے لیکن ڈیفرنس یہ ہے کہ وہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جو انٹرنیشنل ایل سی ہوتی ہے وہ جاتی ہے لیکن انڈ ایل سی آپ کے اپنے ہی کنٹری میں رہتی ہے سوڈی انڈ ایل سی آپ سپلائر ہیں اور آپ کا جو بائر ہے جو آپ سے پرچیز کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے ہی کنٹری میں آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں ہو سکتے ہیں آپ ملے بھی ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ دونوں کی فیکٹریز آپ دونوں کے کارخانے ایک ہی سیٹی میں ہوں ایک سٹریٹ کے اندر بھی ہوں یہ بھی ممکن ہے تو پھر یہ کیوں ایسے انٹرنیشنل ایل سی بھی کام کیا جاتا ہے یہ بھی ہم ڈسکرس کریں گے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل ایل سی اور انٹرنیشنل ایل سی آئی سی سی کے رورز کے تحت کام کرتی ہیں اب اس میں دوسرا ڈیفرنس یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایل سی جو ہوتی ہے وہ فارن کرنسی میں ہوتی ہے یو ایس ڈالر میں ہوگی سعودی ریال میں ہو سکتی ہے برٹش پاؤنڈ میں ہو سکتی ہے جرمن مارک میں ہو سکتی ہے کسی بھی کرنسی میں ہو سکتی ہے آپ کی اپنی لوکل کرنسی میں بھی ہو سکتی ہے یعنی انٹرنیشنل ہوتی کام ہی ہے لیکن ہو سکتی ہے یعنی آپ کے اپنے روپی میں پاکستان میں ہے پاک روپی انڈیا میں ہے تو انڈین روپی اور اگر بنگلہ دیش میں ہے تو بنگالی جو ٹکا ہے اس میں بھی اوپن ہو سکتی ہے لیکن یوجلی ہوتی یہ جو ورلڈ وائل ایکسیپٹیبل کرنسیز ہیں جو کامن یوز ہوتی ہیں یو ایس ڈالر اس میں ہوتی ہے یا پاؤنڈ میں ہوتی ہے کسی بھی کرنسی میں بھی ہو سکتی ہے لیکن جو ان لینڈ ایل سی ہوتی ہے وہ صرف آپ کی اپنی ہی لوکل کرنسی میں ہوتی ہے آپ جس کنٹری میں بھی رہتے ہیں وہاں اگر آپ نے ان لینڈ ایل سی کسی ایمپورٹر ایمپورٹر تو وہاں نہیں کہلائے گا وہ باہر کہلائے گا ایمپورٹر تو ہوتا ہے دوسری کنٹری سے چیز جو پرچیز کرتے ہیں وہ چونکہ آپ کے اپنے ہی کنٹری میں موجود ہے تو وہ آپ کا باہر ہے تو اس نے اگر آپ کے نام ایل سی اوپن کیا ہے تو وہ آپ کی اپنی لوکل کرنسی میں ہی ہوتی ہے پھر باقی سالی چیزیں اس میں جو جو ڈیفرنسز ہیں یہ میں نے آپ کو میجر ڈیفرنسز بتایا ہیں باقی جو چھوٹے موٹے ڈیفرنسز ہیں وہ آپ کی خود سمجھ میں آ جائیں گے زیاری بات ہے جب انٹرنیشنل ایل سی آپ اپن کرتے ہیں یا انٹرنیشنل ایل سی پر کام کرتے ہیں تو آپ کی پورٹ سے مال جاتا ہے پھر ایک انٹرنیشنل پورٹ انوالب ہوتی ہے لوکل سی میں تو یہ سارا کچھ نہیں ہوتا انٹرنیشنل ایل سی میں ہو سکتا ہے کہ شپمنٹ آپ کی سی سے جائے یا ایر سے جائے یا ریل سے یا روڈ سے لیکن لوکل میں سی والا تو کوئی ایسا میٹر نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے سوائے ایک ادھ کنٹری کے جیسے ترکمینستان ہے جس کو ایک کیسپین لیک ہے وہاں پہ وہاں ہو سکتا ہے یہ کام ہوتا ہو لیکن پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں تو ایسا ممکن نہیں ہے آپ کی اپنی جو ان لینڈ ایشپمنٹ بائی ٹریک یا بائی ٹرین ایسے ہی ہوتی ہے تو یہ باقی جو ڈیفرنسز ہیں یہ آپ کی خود وقت کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گے جو میرے ڈیفرنسز میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ لوکل کرنسی میں ہوتی ہے اب دیکھیں جی ہمیں اس کی اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے why we need لوکل ایلسی یا ان لینڈ ایلسی ان لینڈ ایلسی کے ہمیں کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے جب آپ اپنے باہر کو جانتے ہیں کام ہو جاتا ہے آپ کا اسی وقت اور ایڈوانس بھی دے دیں کوئی آسائشن نہیں ہوتا آپ ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں تو اس میں مین جو مسئلہ ہے وہ کیش اور کریڈٹ کا ہے کیش اور کریڈٹ کیا چیز ہے ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ لوکلی کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو آپ کیش پیمنٹ کرتے ہیں کیش سے پیمنٹ کرتے ہیں جب آپ کریڈٹ کے اوپر لینا چاہیں تو وہ آپ کو کریڈٹ کے اوپر بھی دے دیتا ہے مال لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر سپلائر ہی آپ کو کریڈٹ کے اوپر مال دے سکے آپ نے کچھ پرچیزنگ کرنی ہے آپ نے اپنے سپلائر سے کہا کہ مجھے کریڈٹ کے اوپر مال چاہیے تو اس نے کہا جی میرے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہے میری فیننشیل جو پرابلم ہے میری فیننشیل پرابلم ہے اس وجہ سے میں آپ کو کریڈٹ کے اوپر نہیں دے سکتا میں تو کیش پی دے سکتا ہوں تو ایسی صورت میں پھر لوکل انسی کے اوپر کام کیا جاتا ہے اب لوکل انسی کے اوپر کام کرنے سے کریڈٹ کا کیا جو اس کا سلوشن ہے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کریڈٹ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا سپلائر آپ کو کریڈٹ نہیں دے سکتا ہے تو آپ ایک انٹرنیشنل سعودی ایک لوکل انسی اوپن کرتے ہیں آپ چاہے ایک ہی سیٹی میں ہوں چاہے دوسرے سیٹی میں ہوں لیکن آپ ایک ہی کنٹری کے اندر ہیں دونوں پارٹیاں ایک ہی کنٹری کے اندر ہیں آپ نے وہی پروسیجر جو انٹرنیشنل ایل سی کا ہے آپ نے اسی تحت وہ فارم فل کیا اپنے بینک کے پاس گئے اسے کہا کہ یہ ایک لوکل ایل سی ہے جو آپ کی اپنی کرنسی میں ہے پاک روپیز میں ہے یا انڈین روپی میں ہے آپ نے وہ اپن کر دی وہ ایل سی اسی طرح جس طرح انٹرنیشنل ایل سی ہوتی ہے آپ کے باہر کے پاس سعودی آپ کے جو سیلر ہے سپلائر ہے اس کے پاس گئی آپ ایمپورٹ آپ باہر ہے اور وہ سپلائر ہے آپ کی ایل سی اس کے پاس گئی اس کے بینک میں گئی آپ نے بھی اس کو بتا دیا آپ کے ڈیلی کمیونکیشن ہوتی ہے آپ ملتے بھی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کی فیکٹریز ایک ساتھ ہوں یہ بھی ممکن ہے تو آپ کی ایل سی اس کے پاس گئی اس نے آپ کو بائٹ ٹرانک یا بائٹ ٹرین جو آپ کی جو میٹریل ہے وہ آپ کو سپلائی کر دیا اس کے بعد اس لسی کے اس نے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کیا اپنے بینک کے پاس گیا بینک سے کہا کہ یہ لسی ہے اور یہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں پھر وہ بینک سے کیا کہتا ہے کہ ہمارے ڈاکومنٹ کو ڈسکونٹ کر دیں چونکہ وہ آپ کو کیش کے اوپر مال نہیں دے سکتا تھا تو آپ لوکل لسی کے اوپر آگئے تو اس نے یہ شپمنٹ آپ کو دے دی کارگو آپ کو دے دی کارگو آپ کے 90 ڈیز کے اوپر کریڈٹ پہ وہ اپنے بینک کے پاس گیا بینک سے کہا کہ ہمارے یہ ڈاکومنٹ ڈسکونٹ کر دیں ہمارا یہ بل ڈسکونٹ کر دیں بینک نے وہ پیمنٹ جتنے کی آپ نے اس کو کارگو دی ہے جتنے کا میٹے دیل دیا ہے بینک نے آپ کو فوری طور پر وہ پیمنٹ کر دی ہے جو سپلائیڈ ہے بینک نے اس کو فوری طور پر وہ پیمنٹ کر دی ہے اور وہ ڈاکومنٹس جو باہر ہے اس کے بینک میں بھی دی ہیں باہر نے وہ ڈاکومنٹ ایکسپٹ کر لی ہے اب باہر نے اپنے بینک کو پیمنٹ کرنی ہے نینٹی ڈیز بعد یا سکسٹی ڈیز بعد جتنے دنوں کا اس کو کریڈٹ چاہیے تھا جو آپ نہیں دے سکتے تھے آپ کریڈٹ نہیں دے سکتے تھے آپ نے کیائش کے اوپر کام کرنا تھا اس کو کریڈٹ چاہیے تھا تو اس لیے آپ لوکل ایل سی کو پر آگئے تو آپ کا جو سپلائر ہے سپلائر کو بینک سے پیمنٹ مل گئی ایل سی ہونے کی وجہ سے ادربائیس تو بینک اس کو پیمنٹ نہیں دینے والا تھا تو سپلائر کا کام اپنا چال گیا اس کی فانشل پرابلم جو ہے وہ اس کا سلوشن اس کو مل گیا اور آپ کو آپ کی جو کریڈٹ کی ریکوائرمنٹ تھیں آپ کو اس کا سلوشن مل گیا تو یہ کریڈٹ اور کیش کا ایشو ہوتا ہے کہ جب آپ کیش کے اوپر کام کرتے ہیں تو پھر تو ایل سی کی ضرورت نہیں ہوتی جب آپ کریڈٹ کے اوپر کام کرتے ہیں اور آپ کا سپلائر آپ کو کریڈٹ نہیں دے سکتا تو پھر ان لینڈ ایل سی یا لوکل لسی کو پر کام کے جاتا ہے اب یہ کہیں گے آپ کے ڈسکاؤنٹ بل کیا ہے ڈسکاؤنٹ بل کے اوپر میں دی ایک ویڈیو موجود ہے یوٹیوب کے اوپر یہ تین چار چیزیں میں نے اس میں ڈسکس کی ہیں نیگوسیشن بل کولیکشن بل اور ڈسکاؤنٹ بل آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اس کا یہ لنک بھی میں دے دا ہوں یہ لنک نوٹ کر لیں یہ ویڈیو آپ اوپن کر سکتے ہیں ویسے آپ اس نام سے بھی سرچ کر دیں نیگوسیشن بل، ڈسکاؤنٹ بل، کولیکشن بل تو آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی ڈسکاؤنٹ کا میں تھوڑا سا پھر بریف کر دوں کہ جب آپ بینک سے ڈسکاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بینک آپ کو پیمنٹ فوری طور پر کر دے گا اور نائنٹی ڈیز یا سکسی ڈیز جتنے کی بھی ایل سی ہے جب وہاں سے پیمنٹ آئے گی تو بینک آپ سے اتنے دنوں کا مارک اپ لے لے گا جیسے آج کال اس وقت موسٹ پروبیبلی پاکستان میں سیون پوائنٹ ٹو فائف بیسس جو ہے وہ مارک اپ ہے تو وہ اتنے دنوں کا اس حساب سے مارک اپ لے لے گا جو بھی اس وقت مارک اپ کا جو ریٹ ہوگا اس حساب سے بینک آپ سے وہ مارک اپ لے لے گا لیکن آپ کو پیمنٹ فوری طور پر مل جائے گی اور جو باہر ہے اس نے پیمنٹ اپنے حساب سے کرنی ہے اگر سکسٹی ڈیس کا کریڈٹ ہے تو سکسٹی ڈیس پہ ہے اگر ننٹی ڈیس پہ ہے تو ننٹی ڈیس پہ ہے وہ اس کو اپنے بینک کو پیمنٹ کرے گا ہاں ایک چیز اس میں یاد رکھئے گا ایک چیز یہ یاد رکھنے والے ہیں یہ مستیک کبھی مت کیجئے گا کیونکہ ہمارے ساتھ یہ مستیک ہو چکی ہے اور ہم اس میں بڑی پرابلم میں فنسے تھے جب آپ لوکل لسی پہ کام کرتے ہیں تو آپ کی ترانزیکشن بینک ٹو بینک ہی ہونی چاہیے آپ نے جو باہر ہے اس نے ایل سی اوپن کی جو سپلائر ہے اس نے اپنے بینک میں ڈاکومنٹ پہ ایجنٹ کیا اور ڈاکومنٹ آپ کے پاس آگے اس نے اپنے بینک سے ڈسکاؤنٹ لے لیا آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹ آگے باہر کے پاس باہر نے ڈاکومنٹ ایکسپٹ کر لیے اب باہر نے جب پیمنٹ کرنی ہے نینٹی ڈیز یا سکسٹی ڈیز کے بعد تو بینک کے تھو ہی کرے گا ڈاکومنٹ اس کو پیمنٹ مت کیجئے گا یہ ہمارے ساتھ ایک مسٹیک ہو چکی ہے جو ایمپورٹر تھا اس نے ایمپورٹر نہیں اس کو کہیں گے جو لوکل باہر ہے لوکل باہر تھا اس نے ڈاکومنٹ کر دی تھی ڈاکومنٹ کر دی تھی جبکہ بیچ میں بینک انوالو ہے لوکل ایل سی کو پر کام ہو رہا ہے تو پھر ڈاکومنٹ نہیں کی جاتی بینک کے تھو ہی پیمنٹ کی جاتی ہے چاہے آپ کے کتنے بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیوں نہ ہوں آپ ایک ہی گروپ کی دونوں کمپنیاں کیوں نہ ہوں پیمنٹ پھر آپ نے بینک کے تھو ہی کر دی ہے تو ہم نے ہمارے جو باہر تھے انہوں نے ڈاکومنٹ کر دی ڈاکومنٹ کر دی پھر بڑا ایشو آ گیا پھر بڑی مشکل سے جان سوٹی ہے ہماری بینک ہمارا اپنے تنگ کرے کہ پھر اس نے اپنے بینک کو لکھا اس نے اپنے بینک سے پھر لیٹر ہمارے بینک میں تو یہ کافی پرابلم ہوگی پھر یہ مسئلہ ریجولب ہوا لیکن آپ نے چاہے ایک ہی گروپ کی کمپنی کیوں نہ ہوں ایک ہی آنر کیوں نہ ہوں جب آپ لوکل ایل سی میں کام کرتے ہیں تو پھر آپ نے بینک کے تھو ہی ٹرنزیکشن کر دی ہے پیمنٹ آپ نے بینک کے تھو ہی کر دی ہے یہ نہیں کوئی اٹھا کے کیا ہی اس کو دے دیا یہ لوگ پیمنٹ ہو گئی آپ کی نہیں ایسا مت کیجئے گا اب یہ ایل سی کیسے کام کرتی ہے اب ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں انڈینڈ ایل سی کا جو ورکنگ ہے وہ بھی کوئیسا ڈیفرنس نہیں ہے اس میں دونوں میں انٹرنیشنل ایل سی میں اور لوکل ایل سی میں اس میں آپ نے ایک بل اف ایکسچینج بنانا ہے انوائس بنانی ہے پیکنگ لسٹ بنانی ہے جس طرح آپ بناتے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ میں ٹرک بلٹی اگر ٹرک سے گئے تو ٹرک بلٹی ٹرک بلٹی آپ کسی ٹرکنگ کمپنی سے بھی لے سکتے ہیں جہاں سے آپ نے دیا ہے نہ بھی ہو تو آپ اپنے پی سی پہ بیٹھ کے ٹرک بلٹی کا سیمپل آپ کو مل جائے گا آپ نے وہاں سے بنا لینا ہے وہ آپ بنا لیں اسی ٹرک بلٹی بنا کے اور اس کے بعد اوریجنل ایل سی آپ نے جو آپ کے باس اوریجنلل ایل سی آئی ہے وہ اور ٹیکس انوائس اگر آپ کا بائر ڈیمانڈ کرتا ہے سیل ٹیکس انوائس جب کوئی اگر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے وہ انوائس اگر نہیں کرتا تو بس کی ضرورت نہیں ہے وہ اور اسی طرح جو سپیسysisکیشن ہے جو آپ کی پروڈکٹ کی اگر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ نہیں کرتا تو اس کی بضرورت نہیں ہے یہ بنا کے بعد ایک کورنگ لیٹر کے ساتھ آپ نے بینک میں پریزنٹ کر دینے ہیں یہ ڈاکومنٹس بینک نے آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دینے آپ کو پیمنٹ کر دینی ہے اور ڈاکومنٹ آگے باہر کے بینک کو فارورٹ کر دینے ہیں باہر نے ڈاکومنٹ ایکسپٹ کر لینے ہیں اور پھر وہ جب اس کا ٹین ایور پورا ہوگا سکسی ڈیز یا نائنٹی ڈیز کا پیمنٹ آ جائے گی بینک آپ سے مارک اپ لے لے گا اتنے دنوں کا جتنے دن اسی نہیں ہوگی تو پھر بینک آپ کو یہ کریڈٹ نہیں دے گا اس لیے سوڈیا بینک آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ نہیں دے گا یہ پیمنٹ نہیں کرے گا تو پھر آپ کو پرابلم ہو جائے گی سپلائر کو پرابلم ہو جائے گی کہ وہ کریڈٹ کے اوپر مال نہیں دے سکتا اور جو باہر ہے اس کے پرابلم ہے کہ وہ اس کو چاہیے کریڈٹ کے اوپر تو یہ ان لینڈ ایل سی اس لیے کام کرتی ہے اس لیے اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں ملتے ہیں اپنے نیکس ٹیٹوریل میں کسی اور ٹاپکی ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھے گا اللہ حافظ